انڈیا اور انگلینڈ کے درمیان ہیدراباد ٹیسٹ میچ میں ایک بڑی کانٹروورسی اس وقت ہو چکی ہے اور ایک بڑی لڑائی شروع ہوئی کومنٹری باکس اور ٹویٹر پر اور یہ لڑائی شروع ہوئی ہے کیون پیٹرسن اور ہرشا بھوگلے کے درمیان اب یہ کیا معاملہ ہوا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن ظاہر ہے آج کی ٹیسٹ میچ کی اگر آپ دیکھیں تو انگلینڈ نے بڑا زبردست کمبیک کیا اور اولی پاپ نے جس طرح سے انڈین سپینرز کو کھیلا یہ کانٹروورسی اسی سے ریلیٹڈ ہے ون فورٹی ایٹ پہ وہ نوٹ آؤٹ ہیں جب میچ ختم ہوا ہے آج کے دن کا اور انہوں نے انگلینڈ کو لیڈ بھی دلوا دی ہے اب انگلینڈ کی ایک سو چھبیس رن کی لیڈ ہے اور ان کی چار وقتیں ابھی بھی پاکی ہیں تو لیکن جس طرح اولی پاپ کی انڈینگز تھی جس طرح انہوں نے اور اس سے پہلے بینڈ ڈکٹ نے بھی انہوں نے بھی اچھا آغاز فرام کیا تھا انگلینڈ کو بینڈ ڈکٹ کی بھی اولی پاپ کے ساتھ پارڈنشپ بہت اچھی تھی اور یہ کانٹروورسی شروع میں میں نے ذکر کی کہ کیون پیٹرسن اور ہرشہ بوگلے کے درمیان ہوئی وہ سویچ ہٹ یا ریورس سویپ کو لے کر ہوئی کیون پیٹرسن نے ایک جملہ کہا کہ میں اس وقت باہر جا رہا ہوں کیونکہ ہی سٹاکنگ ربش یہ تین پچیس کا ٹائم تھا انڈیا میں اور ان کی مراد تھی ہرشہ بوگلے سے جو یہ کیس بلڈ کر رہے تھے کہ اگر بیٹسمن سویچ ہٹ کر سکتا ہے یا ریورس سویپ مار سکتا ہے تو بولر کو بھی اگر وہ دائیں کے بجائے بائیں ہاتھ سے بال کرانا چاہے تو اس کی اجازت ہونی چاہیے یہ میرے پرسنلی میرے خیال میں بھی یہ کوئی اتنا وائز کومنٹ نہیں تھا اتنا سینسبل کومنٹ نہیں تھا کیونکہ دونوں ہاتھوں سے بالنگ کرانے والے کو بولر آٹے میں نمک کے برابر کیا کہ وان ان اہنڈرڈ تھاؤزنڈ ہوں گے اور وہ بھی اتنی سکل کے ساتھ اتنی ایبیلٹی کے ساتھ کہ وہ اچھی جگہ پہ گین گرا سکیں تو یہ ایک آرگیومنٹ فور دا سیک آف آرگیومنٹ ہرشہ بھوگلے نے شروع کیا اور جیسا میں نے کہا کہ انڈیئر سپینرز کو پاگل کر کے رکھ دیا پہلے ڈکھٹ نے اور پھر آلی پاپ نے جس طرح انہوں نے الٹی سویپے ان کو ماری اور الٹی سویپ کی ایک ورائٹی نہیں تھی پہلے تو کنونشنل ریورس سویپ پھر اس کے علاوہ سوچ ہٹ اور جس کو یہ میں پاپ سویپ کہہ رہا ہوں وکٹ کیپر کے سر کے اوپر سے ہماری آلی پاپ نے کیونکہ وہ شیپ آپ کرتے تھے ریورس سویپ یا سویچ ہٹ کے لیے لیکن جب ان کو روم نہیں ملتا تھا آرمز فری کرنے کا تو وہ بلے کے فیس کے اوپر جو ہے وہ گیند کو لیتے تھے اور اپنے سر کے اوپر سے کیپر کے سر کے اوپر سے کھیلتے رہے تو بڑی زبردست انہوں نے ایننگز کھیلی لیکن کے پی نے جب ٹویٹر پہ ریسپونڈ کیا اس ٹویٹ کو اور انہوں نے ایک نالج کیا اور انہوں نے کہا کہ ہرشہ جو ہے تو اس پہ ہرشہ بھوگ لینے بھی زائر ہے ریسپونڈ کیا وہ بھی کہاں چھپ رہنے والے تھے تو انہوں نے جواب دیا کیون پیٹرسن کو کہ میں یہ ڈیبیٹ شروع کرنا چاہتا ہوں کہ بولرز کو بھی ہاتھ چینج کرنے کی اجازت وہی بات جو انہوں نے کومنٹری میں جس چیز کو وہ منشن کر رہے تھے اسی بات پہ انہوں نے اسرار کیا اور اس کے نیچے جب آپ کومنٹس پڑھیں خاص طور پر انڈین آڈینس کے کومنٹس پڑھیں اور کومنٹس میں ان کے خلاف کئی کومنٹس آیا جنہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ملک کو امبیرس کر رہے ہیں اور آپ اس طرح کی نانسنس باتیں مت کریں لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہرشہ نے کہا کہ یہ ایک ڈیبیٹ ہے لیٹ دی بیٹ کنٹینیو ظاہر ہے ہرشہ بوگلے بی سی سی آئی کی طرف سے کومنٹری کرتے ہیں دنیا بھر میں کومنٹری کرتے ہیں وہ اور ہمیشہ سے ان کا ایک رسپیکٹیبل مقام رہا ہے تو لیکن یہاں کے پی کے بارے میں کیون پیٹرسن کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ وہ بھی نچلے بیٹھنے والے نہیں ہیں وہ بہت اپینین ایٹڈ ہیں اور بہت سٹرونگ پرسنالٹی کے مالک ہیں دوسرا ساتھ ایفریکن ان کا نیچر ہے وہ کوئی پولٹیکلی اتنا کریکٹ ہونے کی کوشش بھی نہیں کرتے پبلکلی انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ آپ کی جو بات ہے اس میں کوئی سنس نہیں ہے اور ہاں جو مزے کی بات ہے ڈیبیٹ کا کہا ہرشان ہے کہ یہ ڈیبیٹ جاری رہنی چاہیے تو کیون پیٹرسن نے ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ کیا انہوں نے کہا اس ڈیبیٹ کو ہم عام ریسلنگ کے میچ سے فکس کر لیتے ہیں یعنی انہوں نے ان کو کہا اس میں کوئی سنس نہیں ہے آپ کی بات میں پھر بھی اگر آپ اپنی بات پر مسر ہیں تو چلیں پنجہ آزمائی کر لیتے ہیں کیونکہ میں اس ڈیبیٹ میں آپ کے ساتھ مزید کوئی حصہ لینے والا نہیں ہوں کیونکہ میری یہ کنوکشن ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ربش آئے ڈیبیٹ تو وہاں ہوتی ہے جہاں ایک دوسرے کو آپ کنونس کرنے کا آپشن موجود ہو کیون پیٹرسن نے اس کو ڈسکارڈ کر دیا اور انہوں نے کہا مجھ سے پنجہ آپ لگا لیں اس کے لئے میں آپ سے تیار ہوں لیکن کرکٹ پہ میں آپ سے کوئی بحث اور اس ٹاپک پہ ان پرٹیکلر کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا اینیویر ٹیسٹ میچ کی طرف واپس آتے ہیں تو ٹیسٹ میچ میں جیسے میں نے کہا انگلینڈ نے کم بیک کیا ایک سو چھبیس کی لیڈ ہے جو کہ چوتھی اننگ میں ٹرکی ہو سکتی ہے لیکن انڈین ٹیم کو اپنی کنڈیشنز پر کھلنے کا بہت بہت تجربہ ہے بہت مہارت ہے ان کی انلیس کہ انگلینڈ کی ٹیم یہ لیڈ کسی طرح دو سو یا دو سو پچیس سے اوپر لے کے جائے تو یہ میچ ٹرکی ہو سکتا انڈیا کے لئے پوپ کھیل رہے ہیں نئی بال بھی ڈیو ہے تین آورز میں تو کل کا پہلا سیشن جو ہے وہ بہت امپورٹن ہونے والا ہے اور یہ پتہ لگے گا کہ یہ میچ کس رخ جائے گا